اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب لوگ خیرجت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویورس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پب جی مبیل کے انہیدر ویڈیو میں تو ویورس ادھر آپ لوگوں کو بتائیے میری فیوریڈ لوکیشن لیویک میں میڈ سٹائن ہے تو ادھر ویورس ہم تیزی کے ساتھ میڈ سٹائن کی مین بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جیسے کہ ہم بہت بڑے پرو پلیئر ہیں اور سب بندوں کو مار دیں گے میرے کوتہ ایسا دک دک ہو رہے ہیں پب جیسے چلو دیکھتے ہی ہوتا ہے یہاں پہ ہم مین بلڈنگ کے چھات کے پر اترتے ہیں تو ادھر ویورس میرے ساتھ تین آدمی اور اتر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ گن کے پر اترتا ہوں اور گن جلدی سے پکڑ لیتا ہوں اٹھاتا ہوں گن پکڑتا ہوں اور یہاں سے ایک بندہ باگنے لگتا ہے اس کو میں نوک کرتا ہوں اس کا ٹی میٹ چلدی سے ایک بندے کو فنش کرتا ہے بھائی بھی پیچھے نہیں دیکھتے بھائی بھائی کو میں فنش کر دیتا ہوں ایسے ارے وینا بھائی پیچھے بھی دیکھ لیا کرو کبھی تو ان کو سمجھ نہیں چلتا ہوں پیچھے ہوترا تھا اس لئی فنش ہو جاتے ہیں رام سے میرے آتوں سے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے ادھر ہم یہاں پر اٹھتے ہیں تو مجھے ساؤنڈ آتا ہے ایک اور بڑے دور سے ساؤنڈ آتا ہے تو میں سمجھے تو یہاں پہ انیمی آس پاس تو سامنڈ سے دیکھتا ہوں کہ بندہ آ رہا ہوتا ہے میں چھلانگ لگاتا ہوں اس کو ڈیمیج دیتا ہوں تھوڑا تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ بوٹ ہے تو اس بوٹ کو بھی مارتا ہوں شورٹ گن سے فنش کر دیتا ہوں بوٹ اس بوٹ کو فنش کرنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایک اور ساؤنڈ آتا ہے مجھے ریکال کی طرف سے تو میں یہاں سامنے کے پاس آتا ہے جلدی سے میرا پوٹ کر دیتا ہوں اس کی رام سے لوٹ کرنے پر دیکھنا ہوں وہ بندہ تو نہیں ہے جب اپنے پہلے ہو جاتا ہے کوئی نہیں ہے میں лیٹ کر اس کی لوٹ کر لیتا ہوں مجھے ایم فور ملتے س seront دک میں M4 ملتے کو لوٹ سے جلدی سے میں اس کا ٹیمیٹ تھا وہ میٹ بلیٹ کا چھتا پہنج جاتا ہے تو اسے لوکیشن similar پر جاتا ہے rat encont火 ان کے ملڈ وقت تھا اس کو دیکھتا ہوں یہ میٹ شرف讲 پے کامل وقت بدلا میں ملک کرتا ہوں کچھ آپ کا cancelled ایسے میرے چار کلو جاتے ہیں یہاں پہ پانچ کلو جاتے ہیں بلکہ ادھر ہم ان کو مار کے تھوڑی خوشی مناتے ہیں تھوڑا سا ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد جلدی سے میں جاتا ہوں مجھے ایک اور ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے جلدی سے مجھے ساؤنڈ آتا ہے میں میٹ سٹینڈ پوچھتا ہوں اس کے بعد جلدی سے میں میٹ سٹینڈ کی طرف پہنچ جاتا ہوں میٹ سٹینڈ پوچھنے کے بعد مجھے یہاں سے ساؤنڈ آتا ہے ایک اور میں ساؤنڈ کے طرح بڑھنے لگتا ہوں تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتا ہوں کیونکہ میں ساؤنڈ آتا ہے گن کا ایک اور پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک پوچھتا ہوں یہاں سے مجھے سمجھاتے ہیں بندہ نظر آتا ہے مجھے سامنے گھر کے اندر پھر میں یہاں پہ لیٹکے اس کو دیکھتا ہوں تھوڑی پیک دیتا ہے اس کو فنش کر دوں یہاں پہ آتا ہے تو میں اس کو مار دیتا ہوں ایسی ایسے مار چھے کل ہو جاتا ہے یہاں پہ تو پھر میں اور بندوں کی تلاش کرنا رکھتا ہوں یہاں پہ اور بندوں کو تلاش کرنا رکھتا ہوں کہ ملے مجھے یہاں پہ ایک گھوم پھر کہ ہم واپس میٹ سٹینڈ کی طرف ہی آ جاتے ہیں کیونکہ بندے ہی نہیں میرے تھے پھر سامنے میں ڈروپ کی طرف ایم کرتا ہوں تو نظر آتا ہے پھر میں ایک گھر کے اندر باغ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس پہ راشت دیتا ہوں پھر میں جلدی سے باغ گا ہو جاتا ہوں اس کے طرف راشت دینے میں جاتا ہوں راشت دینے لیکن یہاں بندہ مجھے ملتا نہیں ہے کیونکہ دور سے مجھے ڈیمیج بڑتا ہے تو میں جلدی سے گھر کے اندر آ جاتا ہوں تو یہاں پہ ہیل شیعت لگاتا ہوں تو ان سے پتہ نہیں چاہ رہا تھا بندے آس پاس لگ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چاہ رہا تھا کدھر ان کی لوکیشن ہی پتہ چاہ رہی ہوتی تو ویورس ادھر پھر میں چھپ کے اندری کی لوکیشن کا پتہ لگانے لگتا ہوں کہ اندری ہے کدھر پھر میں ادھر سے اوپر آ رہا ہوتا ہوں اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے پیچھے سے پڑتی ہے پتہ چاہتا ہوں بندے کو دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھنے چاہتا ہی بندہ کدھر ہے تو ادھر سامنے بندہ آ رہا تو اس کو میں فینش کرتا ہوں تو ایسے ماری ساتھ کل ہو جاتا ہے دستے پھر مجھے پتہ کے پیچھے ایک بندہ نظر آتا ہے تو پھر میں یہاں پر لیٹ کے اس کو ڈیمج دینے کوشش کرتا ہوں تو ایسے میں اس کو ڈیمج دیتا ہوں اس کو میں ڈیمج دیتا ہوں تو یہ نوک نہیں ہوتا پیچھے سے مجھے پڑتی ہیں تو پیچھے میں دیکھتا ہوں دو بندے ہیں ایک بوٹ ہے اور ایک ریال ہے پتہ نہیں ایک بوٹ ہے دانو بوٹ تھے پتہ نہیں کیا تھا تو ان کو میں فینش کرتا ہوں دانو کو ان کو فینش کرنے کے بعد ہمارے ماشاءاللہ سے نوکی لے ہو چکے تھے تو در پسامن پتھر کے پچھے یہ بندہ ہوتا ہے اب میں اس کو مارنا کا سوچتا ہوں تو میں یہاں پر لیٹ کے اس کو ڈیمج دینے کی کوش کرتا ہوں پھر سے میں دیکھتا ہوں تھوڑی پیک اس کی نظر ہے تو اس کو ڈیمج دینی یہاں میں چھپ جاتا ہوں اس کا مجھے ٹیم ایٹ نظر آجا تھا سامنے گھر کے پاس ہوتا ہے تو میں اس کی لوٹ شوٹ کرتا ہوں یہاں پہ پھر ایم کرتا ہوں ٹیم ایٹ اس کا پیچھے ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے پھر اس کے ٹیم ایٹ کے پر راشتہ نکلے جاتا ہوں میرے جانے سے پہلے میرا ٹیم ایٹ جو نمبر ون تھا وہ اس کا ٹیم ایٹ اس کا ٹیم ایٹ میرے ٹیم ایٹ کو یہاں پہ نوک فینش کر دیتا ہے میرے جانے سے پہلے پھر میں جلدی سے یہاں پہ ایٹ ننگ فل کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا ٹیم ایٹ نوک ہو جاتا ہے میں جلدی سے اس کی طرف باگتا ہوں پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کو فنش کر دیتا ہے ان میں اس کا فنش کر کے کہیں چھپ جاتا ہے میں جلدی سے جاتا ہوں وہاں پہ اس کو دونتا مجھے دور سے پھر سے ڈیمج لگتا ہے مجھے دور سے کوئی ماننے کی کوشش کرتا ہے گولر سے تو میں اسے لیٹ جاتا ہوں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کس نے مارا ہے تو پیچھے ایک بندہ بھی ریکال ہوتا ہے مین بیلڈنگ پر تو ادھر ویورس مجھے وہ لوکیشن اس کے پتہ چاہتے ہیں بندے کے سامنے سے جا رہا ہوتا ہے میں اس کو ڈیمج دیتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیمج ہوتا ہے وہ بچ زاتا ہے میرے ڈیمج تھوڑا سا ڈیمج ہوتا ہے تتنا گٹی ہے یہ میں اس کو ڈیمج دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا ڈیمج ہوتا ہے پھر یہاں پہ میں جلدی سے پتھر کے پیچھے آ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں سامنے وہ بند ہے تو میں اس والے بندے کو پھر سا ڈیمج دیتا ہوں لیکن یہ نوک نہیں ہوتا اس دفعہ بھی پھر میں اس کو گھوم کے جھان کے مارنے کی سوچتا ہوں پیچھے سے تو ادھر سے میں اس کو روٹیشن دیتا ہوں کترگاہ جلدی سے پتھر کے پیچھا آ جاتا ہوں بعد مجھے گاڑی پڑی ملتی ہے تو میرا ٹیمئٹ تو ڈیڈ ہوتا ہے میں انہی ٹیمئٹ کو ریکال کرنے کے اس گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں جلدی سے میں کہتا ہوں کہ میرا ٹیمئٹ کو ریکال کر لوں پہلے پھر کوئی اور کام کروں گا جلدی سے جاتا ہوں جلدی سے جلدی سے باغا ہوا جاتا ہوں کوئی اور نہ پہنچ ہے ریکال پر سے پہلے وہ جلدی سے اپنے ٹی میٹ کو ریکال کر لیتا ہوں ٹائم ختم ہونے سے پہلے ان کو ریکال کرنے کے بعد میں یہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہوں تھوڑی سی یہاں پہ لوٹ شوٹ روٹ ساتا ہوں یہاں سے یہ میں میٹ کٹ پر اٹھاتا ہوں ادھر فاسٹیٹ کے لٹھانے کے بعد میں جلدی سے میٹ سٹینڈ واپس آ جاتا ہوں کیونکہ سارے بندے در ہی آنا تھا یہاں پہ ابھی چھ سات آدمی الائیو تھے ایک اور مار جاتا ہے یہاں پہ چھے آدمی الائیو ہو جاتے ہیں یہ مین کے پر میں ٹی میٹ اس کو نوک کرتا ہے لیکن فینش کو یور کر دیتا ہے تو ایسے ہی مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ مین کے اوپر ایک اور بندہ ہے تو میں یہاں پہ اس گھر میں آ جاتا ہوں یہاں سے اس گھر کی چھت کے پر جانے ہی سوچتا ہوں کہ چھت کے پر جا کے لوکیشن کا پتہ لگا ہوں بندہ ہے کدھر تو ادھر میں اس گھر کی چھت کے پر چڑھنے کوشش کرتا ہوں جلدی سے چڑھتا ہوں اس گار کی چھت کے اوپر یہاں پر لیٹ کر آرام سے چڑھنے کے بعد یہاں پر لیٹ جاتا ہوں لیٹ کر آرام سے لوکیشن کی پتہ لگاتا ہوں انیمی کی کدھر ہے انیمی کی لوکیشن ابھی میں سوچ رہا تھا انیمی کی لوکیشن کے بارے میں تو سم نے مینن بڑھنی کے اوپر مجھے بندہ نظر آ جاتا ہے آ کے لوٹ کرتے ہوئے اس کی تو میں اس کو یہاں پر ڈیمج دے کے سنوک کر دیتا ہوں اس کو میں اس کو میں جانے سے پہلے نوک کر دیتا ہوں اندر جانے سے پہلے نوک ہوتا ہے تو میں جلدی سے راش دے دیتا ہوں پتہ تھا کہ سکتا ہے ٹی میٹ بھی اندر ہی ہوگا تو یہاں پہ باغا باغا جلدی سے جاتا ہوں رش دیتا ہوں یہاں سے درتے درتے تھوڑا سا رش دیتا ہوں کیلہ کیونکہ میرا نمبر ون ٹی میٹ میں ساتھ نہیں آرہا تھا میں یہاں پہ شورٹ گن پکڑتا ہوں کیونکہ یہ سب سے طاقت والی گن ہے پاک جی میں تو یہاں پہ مجھے دو فٹ سٹیپ آتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اس کا ٹی میٹ یہاں پہ کی ہوگا اس کا روایو دے رہا ہوگا میں جلدی سے چھت کے پر جاتا ہوں چھت کے پر دیکھتا ہوں کیا یہاں پہ بندہ نہیں ہوتا پھر میں سمجھ جاتا ہوں بندہ نیچے کی گیا ہوا ہے میں نیچے جاتا ہوں جلدی سے اس کمرے میں گستا ہوں سامنے مجھے بندہ نظر آ جاتا ہے یہ روایو دے رہا ہوتا ہے یہاں پہ جلدی شورٹ گن چلاتا ہوں اس کو لگتی نہیں ہے گولیاں لیکن یہ گول اس کو لگ جاتی ہے جیسے وہ فیننش ہو جاتا ہے موت کو چھو کے اپس واپس آسکتا ہوں یہاں پہ یہ آل ریڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں ہیلس یہاں پہ فن میٹ کٹ لگا رہتا ہوں پوری فل ہیلس کر رہتا ہوں تو صرف ایک آدمی آلائف تھا آدمی کو یہ میرا ٹیمیٹ ڈونڈنے لگتا ہے نمبر ون یا آدمی نمبر ون کے پاس ہوتا ہے یہاں پہ میں لوٹ شوٹ کر رہتا ہوں تو ایک آدمی آلائف تھا تو بھئیو مجھے لاسٹ انبی میرے نمبر ون ٹیمیٹ کے پاس ہوتا ہے میرا ٹیمیٹ اس سے فائٹ کار ہی رہا ہوتا ہے تو میں جلدی سے جاتا ہوں مجھے نظر جاتا ہے اس کا ہیڈ میں بھی یہاں پہ جاتا ہوں فائٹ میں حصہ لیتا ہوں یہاں پہ گولیوں چلا رہا ہوتا ہوں اس کی لوکیشن پر تو جو چاند سے آگیا آتا ہے تو اس کو میرے گولی لگتا ہے مار جاتا ہے تو ایسے ہمیں ملتا ہے ادھر ہم بھی تھوڑا سا یہاں پہ خوشی خوشی مناتے ہیں تو ادھر ہم اس کو بھی مارنے کوشش کرتے ہیں یہ بھی لاسٹ آج میں یہ مر جاتا ہے لیکن یہ مرتا ہی نہیں ہے یہ کھڑا ہی رہتا ہے اس پہ میں مولی بھی کرتا ہوں یہ شاباشی دیتے ہوئے کھڑا ہی ہو جاتا ہے یہ مرتا ہی نہیں ہے اس کو مارنے بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میں اس کو نیٹ سے بھی مارنے کوشش کرتا ہوں لیکن یہ لگا دیا لگا دیا بھائی اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے چلے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے وچے تو ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کو نوٹفکیشن ملتا رہے ویورز پھر کسی نیکس ویڈیوز میں ملتے ہیں آج کیلئے تنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ حافظ